بسم اللہ الرحمن الرحیم می نیم اس محمد یعسین ایڈورس کالیج پشار پاکستان ڈیر سٹوڈنٹس آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں لیکچر نمبر سکس ایکسس سائز ون پوائنٹ سری سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ ایر کی کمپلیکس نمبر سے ریلیٹڈ ہے تو فرسٹ قویشن سٹارٹ کرتے ہیں فرسٹ قویشن ہے سالدہ فالوینگ لینئر ایکویشن وید کمپلیکس کوفیشن ٹھیک ہے آپ کے پاس سیمپل ٹو ایکویشن سے آپ نے سال کرنی ہے قویشن نمبر ون پارٹ ون آپ کے پاس اس میں گیون ہے زیڈ مائنس F4w3i снова hablar F4w3i снова F4w3iει Hus4w3i F4w3i F4w3iyость F4w3 F4w4ui ٹھیک اس میں آپ سے کہتے ہیں کہ آپ نے فائنٹ کرنی ہے ویلیوز فائنٹ کرنی ہے کمپلیکس کوفیشنٹ فائنٹ کرنے اس میں جو ان نونز ہے آپ کے پاس اس میں ان نونز آپ کے پاس ایک جو ہے تو وہ زیڈ ہے اور ایک آپ کے پاس ڈپلی ہے تو آپ اس کو نام دینی ایکویشن ون کا اس کو آپ نام دینی ایکویشن نمبر ٹھیک ہے اگر آپ فسٹ ایکویشن کو ٹو سے ملٹیپلائی کر لیں یہ بھی ٹو زیڈ ہوگا یہ بھی ٹو زیڈ ہوگا سب ٹریک کر لیں گے یہاں سے زیڈ کینسل ہوگا آپ کے پاس ڈبلیو کی ویلیوز آجے گے ڈبلیو کو کسی بھی ایک ایکویشن میں آپ پوٹ کر سکتے ہیں تو ہماری جو سولیوشنز ہے ٹو ملٹیپلائی کر لیتے ہیں ایکویشن ون کے ساتھ اور اس کو سب ٹریک کر لیں گے ہم کسی ایکویشن نمبر ٹو کے ساتھ تو آپ کے پاس ٹو کو ملٹیپلائی کر لیں گے ٹو زیڈ مائنس ٹو فور زار ایڈ ڈبلیو ٹو تھریزار سکس ہم نے فرسٹ ایکویشن کو ٹو سے ملٹیپلائی سیکنڈ ایکویشن کو ایسے لیکھ لیں آپ کے پاس ٹو زیڈ پلس ٹری ڈبلیو ایز ایکل ٹو 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 ٹھیک ہے آپ اس میں ان کو سب ٹریک کرنا ہے تو ان کے سائن چینج ہو جائیں گے آپ کے پاس سائن آپ کے پاس چینج ہوں گے آپ کے پاس مائنس 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 یہاں سے دیکھیں آپ کے پاس ہی ویلیوز کینسل ایوٹا ہمیں ویلیوز ریکوائر ہے پوزیٹیو ڈبلیو کی تو مائنس 11 کو آپ نے کیا کرنے ڈیوائٹ کر لیں تو مائنس 11 کو آپ ڈیوائٹ کر لیں بوز سائیڈ اس سائیڈ سے بھی ڈیوائٹ کر لیں گے آپ اس سائیڈ سے بھی کر لیں گے سمپلیفائی کرتی ہیں تو آفٹر سمپلیفیکیشن آپ کے پاس یہاں سے ویلیوز آجائے گی دیویو ویلیوی جس ڈیوائی کونکہ یہ مائنس 11 پی 1 آجے گا اور یہاں سے پلس مائنس مائنس یہاں سے بھی 1 آئیوٹا ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس W کے ویلیو آگی اس W کو ایکویشن 1 میں پورٹ کر لیتی ہیں یہاں پر 1 امپلائیز Z Z minus 4 time of W and W is 1 minus 1 آئیوٹا This is equal to 3 آئیوٹا سمپلیفائی کرتے ہیں Z minus 4 minus 4 minus 4 into minus 1 plus 4 آئیوٹا and this is equal to 3 آئیوٹا Z کی ویلیو چاہیے ان ویلیوز کو رائٹ سائٹ پر شفٹ کر لیتی ہیں تو آپ کے پاس یہاں پر minus 4 ہے تو پلس بن جائے گا اس کو مائنس شفٹ کریں گے minus 4 آئیوٹا اور یہ پلس 3 آئیوٹا ہے تو آپ کے پاس یہ جو requires values تھی دیکھیں آپ کے پاس یہ W کی ویلیو آگئی اور یہ آپ کے پاس یہ جو Z آگیا تو آپ کے پاس یہ دونوں اس questions کے answer ہیں آپ سے جو demand کر رہے تھے اس میں آپ سے کہہ رہے تھے find the coefficient of Z and W rest of the parts آپ کے پاس اسے یہ کی طرح ہے ٹھیک ہے homeworkیں آپ try کریں ڈیر سٹوڈنٹ next question number 2 question number 2 میں آپ سے کہتے ہیں factorize کریں factorizations کیا ہوتی ہے یہ factors کیا ہوتے ہیں دیکھیں for example اگر آپ کے پاس ایک number سٹوڈنٹ تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں 3 multiply by 2 multiply by 1 یہ اس کے factors ہیں ٹھیک ہے یہ factorize form ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس دیا جائے x square minus y square تو this can be written as in factor form x plus y x minus y تو یہ اس کے factors ہیں تو آپ سے کہتے ہیں کہ اس کو factorize کریں mean that کہ آپ نے ڈگری کو ریڈیوز کر کے لینئر میں convert کرنا ہے یہ cubic ہے تو one آج ہے ٹھیک ہے square ہے one آج ہے similarly آپ کیا کرتے ہیں ٹھیک ہے degree کو ریڈیوز کرتے ہیں تو دیکھیں یہ square تھا تو دیکھیں یہ degree آپ کے پاس کیا آتی ہے one one آج آتی ہے تو آپ کے پاس ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر x square minus y square تو formula آپ کے پاس factorize ہو جاتے ہیں ریل میں آپ simplify کرتے ہیں x plus y x minus y آتے ہیں لیکن اگر center میں plus آئیں تو اس کے لئے آپ کے پاس formula design کرنا پڑے گا کہ اس کو factorize کر سکے اور ہمیں formula کے لئے center میں minus چاہیے تو ہم یہاں پر complex کا سہارا لیں گے complex کی مدد سے دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ iota square جس کے برابر ہوتا ہے minus one کے پھر آپ اگر statement میں لیکھنا چاہوں کہ اگر آپ کے پاس positive one لکھا ہو ہے تو اس کو replace کر لیتا ہوں minus iota square سے کیونکہ minus iota square آپ کے پاس again simplify کرتے ہیں تو iota square کس کے برابر minus one تو minus into minus plus one دوبارہ آس it mean that کہ آپ statement کو لکھ سکتے ہیں x square minus iota minus again کس میں convert ہوگا plus میں ایسا کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس formula design ہو جاتا ہے دیکھیں a square and this is minus b square اب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں x plus y iota and x minus y iota بھی ہے factorize ہو سکتے ہیں اچھا iota y لکھتے ہیں یا y iota لکھتے ہیں ٹھیک آپ پاس یہ ایک ہی بات ہے تو دیکھیں اچھا questions کو آپ میں اس طرح سے factorize کرنا ہے ٹھیک ہے یہ technique ہم اس میں use کرتے ہیں تو آپ کے پاس easy to complex چلتے ہیں ٹھیک solution جو سب سے simple part پہلک کرتے ہیں for example part number 3 کو دیکھیں given that p of z mean polynomial of complex number this is z square and plus 4 دیکھیں ہمارے پاس z کو آپ لکھ سکتے ہیں z square کو whole square یہ plus ہے فارمولے کے مطابق ہمیں اسے منس میں convert ہوگا تو ہم اس کو لکھتے ہیں منس آئیوٹا سکیر ٹھیک ہے کیونکہ پلس ویلیوز کو آپ لکھ سکتے ہیں منس آئیوٹا سکیر ٹھیک ہے پلس ون کہہ لیں اس کو پلس کہہ دیں آپ یہاں سے آپ کے پاس 4 کو لکھ سکتے ہیں 2 کا سکیر تو اب آپ اس کو لکھ سکتے ہیں z whole square minus two آئیوٹا دونوں پر square ہے تو یہ whole square آگیا اب آپ کے پاس فارمولا اپلائی کر فیکٹر کس میں convert ہو چکے ہیں لینئر میں اور آپ کے پاس دو root آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ دوسری کا دیکھیں conjugate z minus two i آئیوٹا یہ آپ کے پاس فیکٹر فارم ہے تو آپ کے پاس part یہ answer some time اگر آپ کے پاس square نہیں بنتا for example second part اس کا دیکھیں آسکتے ہیں تو 3 کو آپ اس style میں لکھ لیں گے under root 3 اور اس کے پر آپ نے لکھ لینا سکوئر کیونکہ root اور square cancel ہوں گے دوبارہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ جاتا ہے 3 similarly plus convert کرنا minus تو آپ کے پاس آج جی گا منس آئیوٹا square 7 کو پھر فرمولا ریکوائر ہے تو آپ دیکھیں آپ کے پاس ہی فرمولا ڈیزائن ہو سکتے ہیں this can be written as under root 3 z whole square and minus under root 7 and iota whole square so a square minus b square this can be written as under root 3 z plus under root 7 iota and under root 3 z minus under root 7 iota ڈیزائن پھر quadratic factor تھا اور یہ کس میں convert ہو گیا آپ کے پاس linear میں تو یہ آپ کے پاس کون سی پھر پھر جو 20 تھا 20 کو میں نے break کر لیا 20 can be 10 as 2 cube plus 12 cube کیوں بنایا کیونکہ ہمیں cube formula design z plus 2 پھر a square a mean z z کا جو آپ کے پاس square ہوگا z آئی گا پھر minus a into b a z z z plus b mean two two کا square جاتے ہیں تو آپ کے پاس کیا جاتے 4 اور plus اس میں سے six آپ common کر لیں تو آپ کے پاس آجے گا this is six z plus two اب ان دونوں میں common z plus two تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں z plus two آپ کے پاس بچے z square minus two z plus four اور یہ common تو یہاں پر رہجے گا آپ کے پاس six یہاں سے آپ کے پاس آجے گا z plus two یہ تو linear ہے ٹھیک ہے یہ ویسے چلتا رہے گا یہ quadrity ہے اس کو linear میں convert کرنا ہے this is z square minus two z اب six اور four سے ten آتا ten کو ملک لیتا ہوں one plus nine ٹھیک ہے پھر دیکھیں لاجک ہے آپ کے پاس فارمولا ہوتا ہے a minus b whole square جو کہ آپ کے پاس equal ہوتا ہے کس کے a square minus two time of a b plus b square تو آپ کے پاس دیکھیں z a square ہے یہ آپ کے پاس square b square ہے یہ minus two time of second second ہے تو فارمولا close کر سکتے ہیں تو ہم دیکھیں this a square minus two first into second plus b square b آپ کے پاس دیکھیں one کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور nine کو آپ دیکھ لیں یہاں پر ایک سائیٹ پر three کا square دیکھیں first یہاں سے کیا آرہ ہے z یہاں سے second کیا آرہ ہے one تو دیکھیں آپ کے پاس a square plus b square یہ formula square اور یہ آپ کے پاس plus ہے اس کو remove کریں گے minus iota square کے ساتھ اور three آپ کے پاس whole square تو آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ پھر formula design کر لیں گے a square minus b square کا تو آپ اس کو لکھ سکتے ہیں three z plus two this is z minus one whole square minus three iota whole square تو یہ دیکھیں a square minus b square آپ کے پاس یہ formula open ہو جائے گا this can be written as z plus two and z minus one plus three iota this is a plus b and this is a minus b یہ دیکھیں آپ کے پاس یہ سارے کے سارے کس میں convert ہو گے linear factors میں it is all about question number 2 اس پورت ہے homer کے آپ try کر لیں پورت سوڈینٹ اس میں next question number 3 اور 4 same question 3 اور 4 کی statement same same میں آپ سے کہتے ہیں determine whether check it is the solution of this equation ٹھیک ہے یہ complex number تھا میں اس کو کس کا نام دے دیا z کا کیونک complex number کو آپ کس لی نوٹ کرتے ہیں z اس کو آپ نام دے equation 1 very very simple دیکھیں x plus 1 equal to 0 اور آپ سے کہتے ہیں check کریں کیا minus 1 solution set ہے تو آپ اس میں putting کر لیں گے اگر آپ putting کرتے ہیں تو observe کرتے ہیں یہاں سے 0 آجات ہے یہاں سے left right side same ہے تو آپ کہتے ہیں yes آپ کے پاس یہ کیا ہے یہ آپ کے پاس اس equation کی solution ہے تو آپ نے اس طرح سے کرنا ہے آپ کو solution given ہے is question number 3 where solution given ہے آپ دونوں putting کریں گے آپ کے پاس آنا چاہئے 0 دیکھیں اچھا ہمارے پاس جان جان z 1 میں آپ n value put کر لینی ہے z 1 z کی جگہ replace کرنا 1 plus 2 iota plus 5 اپنی جگہ equal to 0 simplify کرتے 1 square 1 آئے گا plus 2 square کر لیں گے تو 4 آجے گا ساتھ می آئے گا iota square is minus 2 1 minus 4 iota plus 5 equal 0 یہ 1 اپنی جگہ آجے گا یہ آپ کے پاس iota دونوں کو combine کر لیں یہاں سے آپ کے پاس آجی گا plus 3 ٹھیک ہے اور آپ کے پاس یہاں سے تو simplify ہم نے کیا آپ کے پاس a square plus 20 اچھا first into second کرنا ہے تو آپ نے اتیاد کرنی ہے یہاں پر a square plus b square اور first into second جب کریں گے تو آپ کے پاس اس میں ایک result اور بھی آئے گا ٹھیک ہے بھی care for اس فارمولے کو ٹھیک ہے اتیاد سے open کرتے ہیں دوبارہ آپ کے پاس دیکھیں a square plus b square plus two time of first into second so this is four iota and this is minus two minus four iota plus five equal to zero ٹھیک ہے اس سے پہلے میں یہ فارمولے میں جو ہوتا ہے two time of a b ٹھیک ہے یہ ہم نے نہیں لکھا تھا اتیاد کریں one کا square one آئے گا یہ آئیوٹا square کو منس سے replace کریں گا تو یہ منس four یہ سے آپ کے پاس آئیوٹا اور یہ cancel یہ سے آپ پاس منس two پلس three سے آپ کے پاس منس two پلس five سے آجے گا منس three پلس three آجے گا یہاں سے آجے گا آپ کے پاس one minus four سے minus three plus three دیکھیں آپ کے پاس zero is equal to zero تو آپ کہتے ہیں کہ yes آپ کے پاس one plus two آئیوٹا آپ کے پاس solution set ہے کس solution set ہے جو آپ کو equation given ہے جس کو آپ نے جس کا نام دیا ہو ہے one کا so it is all about question number four dear student next question number five four six پھر دونوں ایک جیسے ہیں اس پہ کہتے ہیں find all the solution of the following equations سکیئر پلس z پلس 3 ایک وردو ٹھیک ہے اس کا فرس پارڈ ہے تو quadratic equations ہے سال کرنے کے ڈیفرن میتھرڈ آلوجی ہے quadratic formula is very simple ٹھیک ہے factorization ہے completing square ہے تو آپ اس کو solve کر لیں simple quadratic سے ٹھیک ہے اس میں آپ standard form سے compare کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ one ہے اگر given نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے comparison کرتے ہیں ایک z square plus bz plus c equal to zero اس میں a کی value آپ کے پاس one bb آپ کے پاس one اور c کی value آپ کے پاس three quadratic formula لیں اس میں putting z is equal to minus b plus minus four a c divided by two a ٹھیک ہے آپ نے چھوٹی class میں formula پڑھا ہو ہے x use کرتے تھے کیونکہ real number ہوتے تھی complex ہے تو z use can give quadratic equation in the form of z variable بس اس میں putting کرنی ہے just minus b b replace کر دیں گے one سے اور جہاں آپ کے پاس a c time of a one after simplification this is 1 minus 12 divided by 2 this is equal to minus 1 plus minus this is minus 11 divided by 2 roots میں جب بھی negative آجیں آپ اس کو replace کر لیں iota سے تو آپ کے پاس یہ جو under root minus 11 آرہا ہے this can be written as plus minus 11 اور iota یہ ہوتا کیا in fact basically minus 11 کو آپ لکھ سکتے ہیں minus 1 multiply by 11 آپ اس پر علیدہ root لے لیں اور اس پر علیدہ یہ آپ کے پاس بنے گا iota اور یہ آپ کے پاس پاس 2 تو یہ آپ کے پاس solution set آگیا آپ سے question میں کہہ رہے تھے کہ آپ نے values find کرنی ہے اس کی z کی اور یہ سٹوڈنٹ اس میں next question number 6 کی طرف چلتے ہیں میں نے آپ سے کیا 5 اور 6 سیم ہے اس کے difficult important parts ہیں اب اس کو try کریں گے آپ کے بعد 4 پلس z square پلس 1 پہلے پہلے آپ اس کو quadratic میں shift کر لیں کسی طرح سے factorize کرتے ہیں اس میں چیز آپ نے یہ trick کرنی ہے جو two z square ہے آپ اس کو ٹھیک ہے کوئی value for example آپ کے پاس two z square minus z square ہے آپ یہ expression note دیکھیں two z square سے minus one z square جب آپ کریں گے تو آپ دوبارہ آئے گا one z square یہ پر یہ one z square ہے آپ اس کو replace کر دیں گے آپ لکھیں z four plus two z square کی جب آپ لکھیں گے two z square plus one minus one z square equal to zero ٹھیک ہے اس two میں سے minus one z square آپ نکال دوبارہ آپ کے پاس z square آت z square reason کیا پھر وہی بات کے فرمولا آپ نے design کر رہے دیکھیں یہ a square plus two time of first into second plus b square اور یہ minus z square اس کو آپ میں سے لکھ لیں گے equal to zero دیکھیں یہاں پر first آپ کے پاس آر ہے z square یہاں سے second کے آر ہے one this can can be written as z square plus one whole square and this is minus z square equal to zero دیکھیں a square plus b square plus two first into second تو آپ نے یہ فرمولے کو کیا کیا close کیا ہے اب آپ لکھ سکتے ہے a square minus b square this can be written as a plus b ٹھیک ہے یہ ایک کا رول ادا کر رہے سارا آپ کے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس a ہے اور یہ آپ کے پاس b تو آپ کے پاس a plus b and a minus b equal to zero اب یہ دو simple simple question بن گئے ابھی ہم نے solve بھی کیا تھا question اس کو تھوڑا سا range کر کے لکھیں آپ لکھیں اس کو z square plus z plus one equal اور یہاں پر z square minus z plus one equal to zero دو factors کا product zero تو آپ اس کو لکھنیں گے z square plus z plus one equal to zero اور z square minus z plus one equal to zero تو اس میں آپ کے پاس یہ ایک ہی دیکھیں اس میں ویلوز کیا ہے بھی گی ویلوز آپ کے پاس one c کی تو quantitic formula میں just outputting کر لیں بھی ہم نے solve کیا تھا z is equal to minus b b plus minus b square b mean one square تو one آجے گا minus four time of a into c تو آپ کے پاس یہاں سے a b one c b divided by two divided by a تو آپ کے پاس آئے گا minus one plus minus simplify کر لیں this is one minus four divided by two یہاں سے آپ کے پاس آئے گا minus one plus minus minus three divided by two پھر دیکھیں آپ کے پاس roots کے اندر negative ہے آپ اس کو ایوٹا سے replace کر لیں divided by two تو یہ دیکھیں z کی آپ کے پاس دو ویلیوز اس کے لئے سلیوشن سیٹ ہوگا چار سلیوشن سیٹ آئیں گے it is all about question number six part one dear student next question number six part three ٹھیک ہے simplify کر کے میں اس کو ٹھیک ہے explain کر دیتا ہوں تو آپ کے پاس یہاں پر z minus one whole cube this is equal to minus one minus one کو right پر shift لیں تو آپ کے پاس c plus میں convert ہوگا ٹھیک ہے one can be written as one cube because one cube is equal to again one this is a cube plus b cube a z minus one دا to a q plus b cube کا فارمولا apply کرتے ہیں تو آپ کے پاس فارمولا کیا ہوتے ٹھیک ابھی ہم نے پہلے بھی لکھا تھا کہ پاس a q plus b cube کا فارمولا آپ کے پاس ہوتا ہے a plus b a square minus a b plus b square تو دیکھیں a plus b a square a mean z minus one square minus a into b a mean z minus one b mean one plus b square b mean one یہا سے minus plus one cancel z آئے گا یہا a square plus b square minus two first into second minus multiply کر دیں minus z this is minus minus plus one simplify کر دیں آپ کے پاس دو factors product zero higher z equal to zero or this one equal to zero quadrux equations are simple a value is is one b value minus c value 3 putting simplify to you see this solution set is two you یہ آپ پاس solution set ہو رہے چاہیے کیونکہ two big equations ہیں تو اس کے آپ پاس 3 solutions set ہوں گے dear student it is all about exercise 1.3 chapter number 1 complex number انشاءاللہ ہم next time start کریں گے کچھ MCQ اور تھوڑے سے different جو questions ہے review میں ٹھیک ہیں وہ کریں گے تب تک کے لئے اجازت دیں thank you very much to be continued اللہ حافظ